چھ سال سے کم کے بچے کو آپ نے پڑھانا نہیں ہے پڑھانا نہیں ہے یہ جو سکولوں میں ڈالتے ہیں نا لوگ یہ جاتے ہیں بہت سمپل کر کے بتا رہا ہوں اصلی ماں سے بات کر رہا ہوں اصلی باپوں سے بات کر رہا ہوں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں مرنہ ہم سب نے یہ حمد سب سے پہلے بچے میں ہونی چاہیے کہ وہ باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور کٹہرے کا منصف رب العالمین خود ہو کہ اصول اللہ کے ہیں اور آپ نے غلطی کیا آپ نے مجھے درست کہا تھا کہ میں یہ نہیں کرنا چاہیے آپ نے خود کیوں کیا آپ اگر بچے کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے سامنے وہ کام کرنے پڑیں گے وہ کام کریں گے وہ بچہ بھی شروع کر دے گا وہ بچہ شروع کر دے گا اس کا بین اس پر ٹرین ہو جائے گا وہ ماں ہیں جو کہ اپنے بچوں کی ہزار ہزار سال کی دعائیں کر رہی ہیں عمروں کی وہ ہینڈر پوک بچے پیدا کرنے کی مشینیں آپ نے پہلے گناہ پہ بچے کو مارا دوسرے گناہ پہ بچے کو مارا پہلا گناہ ری ایکٹیویٹ کر دیا آپ نے فون پہ بلائی جائیں شدار لوگ آ کے پوچھیں اس سے اس کو شرمندہ کرنے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بیٹا واقعی تمہاری ماں نے ہمیں بتایا تم نے واقعی جھوٹ بولا ہے یہ کرتا ہے جتنے بھی کریج کے ایلمنٹ ڈیمینڈ کر رہا ہے دماغ وہ اس ایج میں ڈیمینڈ کر رہے نہیں ملیں گے تب بھی بزدل ہو گیا اور اگر بزدل کی ٹرین ہی ملے گی تب بھی بزدل ہو گیا ینگ پیرنٹس کے لیے صرف آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جو ینگ پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں میں دس سال کی عمر تک ایسے کون سے تین ٹریڈز ہیں جو ان کو بنیادی طور پر ضرور پیدا کرنے چاہیے کوئی آپ اگر ایڈوائز کر پھائیں دس سال کی بچے کو چلیں دس سال میں کچھ نہیں آسا ہوتا بارمہ سال جو بعد میں نہیں ہو سکتا بارمہ سال سے کراس ہو گئی تو پھر تین کام کبھی بھی نہیں ہونے والے ایک تو آپ نے ہارڈ ویرر کو چھوٹا کر دیا تماغ کر سائز ہی بارمہ سال سے تماغ نے پکڑنی ہے اپنی اصلی جو بن پیانا ہے چھ سال سے کم کے بچے کو آپ نے پڑھانا نہیں ہے پڑھانا نہیں ہے یہ سکولوں میں ڈالتے ہیں یہ زیادتی ہے سکھانا ضرور ہے ویلیو سکھانے آپ نے وہ کیسے سکھانا ہے چھ سال کے بچے کو لیکچر نہیں دی جا سکتا لیکچر دینے کا جو حصہ ہے لیکچر سمجھنے کا وہ یہ فرنٹ پہ ہے پری فرنٹل کوٹیکس یہ ریشنلزم کا سینٹر ہے یہ بنا ہی نہیں ہوتا بارمہ سال سے پہلے اس کو لیکن کیونکہ یہ نہیں بنا ہوتا تو ہنڈر پرسنٹ میں مکری کرتا ہے ہنڈر پرسنٹ میں مکری کرتا ہے وہ ایکزیکٹ کاپی کرتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہا ہے تو بچے اصل میں تو آئینہ ہوتے ہیں جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بچے کے اندر سے نظر آتا ہے جو کچھ چل رہا ہے بچے کوئی سے گھروں دس گھروں کے بچے اٹھا لیں آپ کو بچے چل رہے گھروں میں کیا چل رہا ہے اتنا کلیر تھرمومیٹر رہے کتنا بخار ہے گھر میں تو آپ اگر بچے کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے سامنے وہ کام کرنے پڑیں گے وہ کام کریں گے وہ بچہ بھی شروع کر دے گا وہ بچہ شروع کر دے گا اس کا بین اس پر ٹرین ہو جائے جو بھی میں بتانے لگا ہوں اس کے پہلے یہ سانچا دیکھ لیں اگر آپ نے بارہ سال سے کام کا بچہ ٹرین کرنا ہے تو وہ کام آپ کو کرنے پڑیں گے خود کرنے پڑیں گے جی کرنے پڑیں گے جو بولا ہے کسی بچے نے تو ماں باپ کو لٹری اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا انگلیش کو مت نظر رکھیں اردو میں سیلیبریٹ کا مطلب ہے اس کا احتمام کرنا پڑے گا کہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے ماں باپ کو رشداروں کو بلا کے بقاعدہ سوگ منانا چاہے پڑے گا کہ یہ ایسا کیا ہوا تو جو آپ نے جھوٹ بولے اور اس کو ہفتہ دس دن اس کے سامنے بات نہ کی جائے اس سے بات نہ کی جائے اس کو پتا ہو کہ مجھے ایلینیٹ کر دیا گیا ہے میں اس گھر کا حصہ نہیں رہا ہوں گا میں نے جھوٹ بول دیا کوئی پٹائی نہیں کی کیونکہ آپ انسانی بچے کو مار نہیں سکتے آپ یاد اکھے گا اللہ نے کہیں پہ بھی انسانی بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دی انسانوں کو مارنا رائی میں جائز ہے بس یا پھر کوئی ایسی کوئی حد کر راز کر رہے کہ اس نے کسی کو مار دیا تو اس کو پھر مار کے بتائیں یہ کیا ہے آپ بڑا لیٹ آئے ہیں بچے چپڑیں کھا گا کہ اس ٹائم جا وہ دھنگ آئے پڑیں آپ نے بڑی لیٹ یہ بات شروع کی یہ بات تو میں آٹھ نو سالوں سے آپ نے یہ شروع کیا کہ اس سے پہلے تو بہت مار پڑ چکی ہے مار سے کیا ہوگا اسے ایک گناہ پہ مار پڑی وہ گناہ تو کم یاد رکھئے گا حصول مار کا دوسرے گناہ پہ بھی مار پڑی دونوں گناہوں کی ایک ہی سزا تو پہلا گناہ واپس شروع ہو جائے گا یہ دوبارہ سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ نے پہلے گناہ پہ بچے کو مارا دوسرے گناہ پہ بچے کو مارا پہلا گناہ ری ایکٹیویٹ کر دیا آپ نے کیونکہ اس کو پتا بھی دونوں گناہوں کی ایک ہی سزا ہے بڑا گناہ کی بہو ہی سزا ہے جو چھوٹے کی ہے تو پھر بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی کوٹ میں تو سزا ہی ایک ملتی ہے اسی پیکج میں جی 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 اس کو آپ نے ایمیون کر دیا کہ اب آپ نے نوٹس ہی ہو بچے پھر مار کے بینا پہ ریسپروکیٹیوی بلیک میل کرتے ہیں ماں باپ کو مارنے پہ مائیں ڈبل ریوارڈ دیتی ہیں کیونکہ مارنے پہ ہی مارتے وقت بچوں کو ماں کو رحم آ رہا ہوتا ہے بہ اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں جو ٹیکنیک آرگینک ہے اللہ نے بتائی ہوئی ہے اور سنت میں ہے اور سائیکالوجی نے بتائی ہوئی ہے اس کو پہلے تو سمجھ لیں کہ بچے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو لیٹرلی اس بارے میں پراپر احتمام کریں کہ بچے کو لگے کہ یہ میرے سے ہو کیا گیا ہے مشتدار آ گئے گھر میں جیسے فوتگی ہو گئی ہے فون پہ بلائے جائیں مشتدار لوگ آ کے پوچھیں اس سے اس کو شرمندہ کرنے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بیٹا واقعی تمہاری ماں نے ہمیں بتایا تم نے واقعی جھوٹ بولا ہے اور وہ حیران رہا جائے کہ ایسا میں نے کیا کر دی ہے اور وہ سب کے سب ایکٹنگ اس چیز کو فالو تھو کریں منٹ کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے مہینہ مہینہ سوگو تاکہ بچہ ساری عمر میں اس کو مہینہ یاد رہنا ہے ساری عمر اس نے جھوٹ نہیں بولنا اگر ماں باپ نے یہ مہینہ سی گزار لیا غور سے سمجھیں کس طریقے سے ماں باپ مل کے تربیت کرتے ہیں بلکل اس طریقے سے ہر وصف کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے وصف جتنے بھی اصاف ہیں وہ سیرہ میں پڑے ہوئے ہیں سب سیرہ میں پڑے ہوئے ہیں اس کو اپنے ماحول میں کس طریقے سے آپ نے نیچلی گروہ کرنا ہے اس کے طریقے یہی ہیں کہ ماں باپ آپ یاد رکھے گا ماتم تو آپ کر لیں گے اس کے سامنے پھر جھوٹ بول کے دکھائیں آپ ایک دفعہ پھر پھر وہ آپ سے بتا لے گا پتائے گا وہ پھر کہ تم لوگوں نے اتنی بڑی گیم کی تھی وہ ساری عمر بڑے ہو کے یہ نواز شریف اور زرداریوں میں پیار آئے گا آپ کو کہ وہ اس لیول کا فراڈ ہوگا کہ اس کو پتا چل دے گا تو جنوین فراڈ لوگ ہیں سو ہوگا کیا بچوں کے دروں ماں باپ کی ٹریننگ ہو جائے گی اس طرح ماں باپ کو پتا ہوگا یاد اتنا بڑا واقعہ ہم نے کی اب اس کے سامنے میں میں کیسے کروں یہ اتنا زبردست ریورس فیڈ بیک میکنزم بولتے ہیں اس کو سائکالوجی میں کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس نے آپ کو ٹھیک کر دینا ہے سمجھ رہے ہیں سو یہ ایک بغیر خرچے کے جس دن اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے نہ کہوں گے گھروں میں اس دن بچہ اکیلے میں شرمندہ ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ جو میں نے نے کر دیا سو یہ آپ کو اس طرح سے باگی کی چیزیں بتا رہا ہوں دوسری چیز جو میں اس وقت نوٹ کر رہا ہوں وہ ہے ٹوالث ہیئر ایٹھ ہیئر اور ففٹین ہیئر کے بیچ میں جو ہمارا ایک خاص میکنزم ڈیویلپ ہو سکتا تھا میں زیادہ برین کی انیٹمی میں نہیں کھولوں گا لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بزدل بنانے کے لیے ساتھویں سال سے لے کے پندرہ سال کے بیچ میں پیہ در پیہ حملے کیے جاتے ہیں اور کون بچہ پکیا لڑکی لڑکا پکے بزدل بن جاتے ہیں جتنے بھی کریج کے ایلیمنٹ ڈیمینڈ کر رہا ہے دماغ وہ اس ایج میں ڈیمینڈ کر رہے ہیں نہیں ملیں گے تب بھی بزدل ہو گیا اور اگر بزدل کی ٹریننگ ملے گی تب بھی بزدل ہو گیا سو اس ایج میں آپ نے کریج ڈیویلپ کرنی ہے بچے کی ایک در ایٹھ ایر آن ورڈز پندرہ سال تک اس کو رگڑا دینا شروع کریں اس کو ایسے کاموں پر ڈالیں جہاں پر اور دیکھیں کہ آپ فیزیکل کریج بہت چھوٹا واقعہ بان سکتی ہے ایموشنل کریج ایک دفعہ بن گئی ساری عمر بنی رہ گی نہ بنی پھر آپ پھر کوئی اللہ کے ہاں کوئی بجلی گرے گی اس کے سر پر کوئی واقعہ ایسا ہوگا جو ہو جائے ورنہ نہیں بنے سو اس کو فیزیکل سپورٹس میں ڈالیں اس کو ایموشنل کنفرنٹیشن کروائیں اس کو وہ والے کام کروائیں جس میں وہ شائع اور نروس ہوتا ہے مگر کام درست ہونے چاہیے کوئی اور مسئلے ہو اس کا تھوڑی سی رہا میں نے آپ سے کہا نا ایک بچہ آگر باپ سے یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ ابو آپ نے مجھے کہا تھا یہ کام غلط ہے اور آپ خود کیوں کر رہے ہیں یہ کانفرنٹیشن ہے یہ ہمت سب سے پہلے بچے میں ہونی چاہیے کہ وہ باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور کٹہرے کا منصف رب العالمین خود ہو کہ اصول اللہ کے ہیں اور آپ نے غلطی کیا آپ نے مجھے درست کہا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے آپ نے خود کیوں کیا یہ اموشنل کریج بچے میں ڈیویلپ ایک دفعہ باپ کو چیلنج کرنا سیکھ لیا یہ نواز شریف زداری کی اچھا چیزیں پہ یہ ہے اصلی کریج جو گلی محلے میں لڑکی کو بچانے کے لیے کریج چاہیے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ اموشنل کریج ہے اور ون پرسنٹ فیزیکل وہ اس کی زیارہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہوگی تو پٹائی بھی کر لے گا مگر زیارہ تر لوگوں نے اس لئے صحیح کام پبلک میں نہیں کیا کیونکہ اموشنلی ویگ تھے وہ اموشنلی درپوک تھے اور آپ دیکھیں گے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھیں بڑے بڑے مار کے دیکھیں پہلوانوں نے آ کے نہیں کام کیے ایسا ہی ہے جگر ہوتا ہے جگر ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے جگر کہتے ہیں یہ اموشنل کریج کہ وہ ٹرین ہی ایسے ہوا ہوتا ہے کچھ لوگ مجبوراً ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بائی ڈیزائن ہوتے ہیں جہرہ تر لوگ مجبوراً ہوتے ہیں تو میں اچھا رہاً مجبوراً کیوں کرنا ہے ہماری سب سے بڑی سنت ہے سب سے عالی اور ہم سے بڑی سنت ہمت ہے ہماری وہ ہمت ہم چوس رہے ہیں اور ڈرپوک اور بزل بنا رہے ہیں دوسرا جو کور اس سے بھی نیچے آ جائیں جن لوگوں کو ڈر لگ رہے کام کرنے میں تو سمجھا رہے گی جن خود آپ کے اندر ہے وہ مائیں جو کہ اپنے بچوں کی ہزار ہزار سال کی دعائیں کر رہی ہیں عمروں کی وہ ہنڈر پوک بچے پیدا کرنے کی مشینیں ایک انسان ہزار سال نہیں زندہ رہے گا ٹھیک پکی بات ہے واللہ واللہ میں اب موت کی بارے میں تو نہیں کچھ کیا سکتا مگر اللہ نہ کرے میرا بچہ ہزار سال زندہ رہے اللہ نہ کرے آپ سوچ اللہ اس کو عالی موت دے جب بھی دے لمبی زندگی چھوٹی زندگی کا معاملہ نہیں میری دعاوں پہ نہیں ہونا چاہیے میری دعاوں کے اوپر اگر چینج آنی ہے تو اس کی موت کی quality بڑے کہ اللہ کی راہ میں لڑتا وہ مرے میدانوں میں مرے اسپطالوں میں اپنے بیڈروم کے بستروں پہ جوریاں لے کے نہ مرے لوگوں کے محتاجوں میں ویلچیروں پہ نہ دھکے کھا رہا ہو اپنے جوبن کے اوپر اللہ کی راہ میں حق کے اوپر لڑتا وہ گولی کھا کے مرے یہ یہ مقبولہ شہادت تو اللہ قبول بھی کرے اس کی ریاکاری سے پاک شہادت یہ دعائیں ماہوں کی ہونی چاہیے رادر کے ہزار ہزار سال کی دعائیں ہونے ایک سو بیس سال بھی اگر عمر ہوگی آپ کے بچوں کی تو ان کے پوتوں نے بوجھ سمجھ کیونکہ ویلچیریں تک چھوڑ دینی ہیں یہ دعائیں دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو وہ اپنے نو سو سال ہسپتالوں میں گزارنے کی دعائیں دے نو سو سال ہسپتال میں رہے دھو یہ دعائیں آج گل کی ماہ کی مطلب ہر طرف سے سنسلس بات ہے مسئلہ یہ نہیں ہے میٹس کا یہ تو میں نے میٹس کی اس دعا کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ غور سے سمجھیں کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے ہزار سال کی دعا مانگنے والی کا بیٹا زندگی سے پیار کیوں نہ کرے اور موت کتنی خطرناک چیز جی موت کتنی گندی چیز بنا دیا نویل سلام نے شاہ فرمایا کہ تم عربوں میں ہوگے کھربوں میں ہوگے مطلب ہے عربوں کا مطلب عرب والا اور عجم والا نہیں کہ تم کسرت میں ہوگے اور یہ لوگ تمہیں ایسے کھائیں گے جیسے دستر خان پر کھانا کھاتے بلکل صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہم کلت میں اور دنیا پیروں میں ہمارے ہم کسرت میں ہم نے ایسے کیا کر لینا ہے نویل سلام نے کہا وہن آ جائے گا وہن وہن کیا یا رسول اللہ نویل سلام علیہ وآلہ موت کا ڈر دنیا کی محبت پاکستانی ماں کی دعا موت کا ڈر دنیا کی محبت پاکستانی باپ کے objectives or purpose so یہ model ہی اور ہے ہمارا model ہی اور تھا دو model کلیش کرتے ہیں بچہ کنفیوز ہوتا ہے اور بچہ کنفیوز ہوتا ہے پھر کیا کرتا تو چھیں ذرا emotionally develop نہیں ہوا ہوا جو بچہ emotionally develop نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت کو follow کرتا ہے جماعت ہوتی ہے جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ گاڑی ہیں اور بیوییں چیز کر رہے ہیں بڑے گھر پلوٹی لے رہے ہیں تو وہ کہے گا بھئی مرنے والی بات ایک طرف خوشیوں اور زندگی اور لڑکیوں والی بات ایک طرف وہ پاغل ہے مرنے والی طرف بات جائے گا اس کو تو فلسفہ ہے ہی نہیں مرنے والا وہ تو صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں لے کیا ہوا بہت سمپل کر کے بتا رہا ہوں اصلی ماںوں سے بات کر رہا ہوں اصلی باپوں سے بات کر رہا ہوں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں مرنا ہم سب نے ہیں قبرستان بھرے وے پڑے ہیں سب کے ہزار ہزار سال کے پلان تھی ہر سائز کا ہر جنڈر کا ہر عمر کا ہر حلیہ کا بندہ قبرستان نے پڑا ہوئے ایک چیز کومن تھی سب میں سب کے ہزار سال کے پلان تھی کسی ایک کا بھی پورا نہیں ہوا مجھے سمجھ نہیں آرہی اس سے بڑی حقیقت کیا اس کے لئے کتاب پڑھنے کی ضرورتیوں میں کس کتاب میں ہمیں یہ بتایا کہ یا تو یہ آپشن ہے یا پھر یہ آپشن ہے نہیں آپشن ہی یہ کہا کہ ہم نے اسی سب میں کہیں مرنا ہے اس کے اندر بھی اسی نوے میں سے بیس پچیس ہزارتال میں گزرنا ہے اور اس میں سے بھی پندرہ پہلے سال یاد بھی نہیں رہنے کسی کو بچپن کے اور گینے کے تیس پہنٹیس سال کی لائف بنتی ہے اس کے اندر ہم نے وہ فضلہ تھونس لیا ہوا ہے کہ جس میں ڈپریشن میں بھی رہیں گے اور دوسرے سے حسد میں بھی رہیں گے اور غلام بھی رہیں گے ہر قوم کے غلام بنیں گے کیوں کیوں کہ بس یہ پہلے پندرہ سال سال ہی گزارنے جا رہے ہیں اس کے لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی سمپل سی باتیں ہیں بلکل کہ بس ایک بہتشک قطرہ مل جا تو باقی بھی شروع ہو جائیں گے ایک باپ کہے گا بے شک آپ چھپ کے کر لیں کچھ شرمندگی ہو رہیے چلیں کچھ چھپ کے مسلمان آجیں اپنے گھروں میں مسلمان پال رہے ہوں لوگوں کے سامنے آپ کو شرم آ رہے اور آپ کے وجہ تو جری اور باہمت اور شجاعت والے نکلیں گے میں آپ کو پھر بتا دوں اگر صحیح اور غلط کی سکھی روٹی کھلا دینا آپ نے اور شجاعت کا پانی نانا پلایا تو بچہ نفسیاتی مریض بنے گئی بنے گا ہر انسان نفسیاتی مریض بنتا ہے جب وہ سامنے دیکھتا ہے برائی ہو رہی ہے اور اس کو پتا چل دیتا ہے برائی ہے مگر اس کے اندر انرجی نہیں آتی کچھ کرنے کی اپنے آپ کو بے غیرت لاچار سمجھ کے وہ ہر دو نمبری پھر جسٹیفائی کرتا ہے اپنے اپنے سرکل میں بکل اس کو اپنی شرمندگی اس طریقے سے چینل کرنے کا موقع ملد ہے اس لئے اگر آپ نے حمد نہیں ڈالی تو اسلام نہ ذکھائیں میں نے اس لئے کہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا تو بند کریں چلتے پھرتے نبی اسلام کی توہین کر رہے ہیں ہم خود اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور میں اپنے نبی کا امتی ہوں اپنے نبی کا تو برینڈ نانا ڈیمیج کریں خدا کا واسطہ یا تو پوری طرح اسلام ہے یا اپنے نام پیٹر فرینک رکھیں لوگوں کو تو نہ اسلام سے دور کریں